بڑی بریکنگ نیوز دھملے اسرائیل کی فوجیوں سے بھری بس اڑا دی پینتالیس فوجی جہنم واصل کر دیے پوری دنیا میں اسرائیلی ٹیکنالوجی کا جنازہ نکال دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اور فلسطین سے محبت کرتے ہیں ہم آس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی ٹائمز آف اسرائیل کی تحلقہ خیز نیوز آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جنگ بندی کے بعد بھی ہماس کا اسرائیل پر انٹی ٹینک میزائلوں سے شدید حملے اسرائیل کی فوجیوں سے بھری بسیں اڑا دی ہیں پینتالیس سے زیادہ جہنم واصل کر دیے ہماس اور اسرائیل کے مبیند جاری دشمنی کے دوران دہشتگر گروہ کے کارکنوں نے جمعیرات کی صبح غزہ کی بٹی کے شمال میں اسرائیلی دفاعی فورس کی ایک بس پر انٹی ٹینک میزائل فائر کیے جس کے کچھ ہی لمحابات وہ فورس سے بھری ہوئی تھی یہ بس جو اشکلون کے جنوب میں غزہ کی سرط پر زکیم آرمی اڈے کے باہر کھڑی تھی اس نے براہ راست نشانہ لیا جس سے میزائل اپنے بولٹ پروف ہی واسطی سامان سے ٹکرا گیا اور اس کا اگلی حصہ تباہ ہو برباد ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں ساٹھ سے زیادہ فوجی مدود تھے اور اس حملے میں پینتالیس سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہو گئے آئی ڈی ایف نے حملے کی تزدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ٹکرانے کے بعد بس میں ساٹھ سے زیادہ فوجی مدود تھے اس وطال ذرائع نے بتایا ہے کہ قریبا کھڑے ایک فوجی شرپیل سے بہت بڑا جائیں نقصان ہوا ہے امریکی امائید یافتہ سہونی حکومت کی وزیر آزم نفتالی بیند نے ایک بار پھر غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے اپنے آزائم کا اعلان کیا خود ساکتہ اسرائیلی ریاست کی وزیر آزم نفتالی بیند نے کہا ہے کہ غزہ پر دوبارہ قبضہ خارج از امکان نہیں ہے مقبوضہ بیت المقدس میں نفتالی بیند نے ستس فردکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ ترجیح ہے کہ حملے روک کر معاملہ حل ہو جائے اس کے علاوہ نفتالی بیند نے اپنے انوکھی منطق کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کے ذمہ داری حماس پر آئید ہوتی ہے نفتالی بیند نے امریکی صدر جو بائٹن سے کہا ہے کہ اداف کے سولتہ غزہ میں جنگی کروائی جاری رہے گی ادھر پینٹرگون کے ترجمان نے بھی ایک بار پیر غاسف سہونی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور جنگی جرائم کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی استقامتی محاصف کے عملوں کے جواب میں غزہ پر حملہ کرنے کا حق رکھتا ہے اس سے قبل امریکی وزیر جنگ نے سہونی حکومت کے وزیر جنگ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ پر طول عبیب کی جاریت کے سلسلے میں واشنگٹن کی حمایت جاری رکھنے کی یقین دیانی کرائی ہے اسرائیل کی غاسب اور ناجائز حکومت نے غزہ پر گیارہ دن تک ریشیانہ اور خون ریز حملوں اور اپنے عداف تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ یارہ دن میں اسرائیلی حملوں کے دوران دو سو بیالیس فلسطینی شہید انیس سو سے زائد زخمی ہوئے شہدہ میں سرسٹ بچے انتالیس خواتین بھی شامل ہیں جبکہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کے گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے حماس کی حملوں میں بارہ فلسطینی مارے گئے اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی کانسل نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی سے متعلق نصر کو آگاہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کے بارہ اور تیرہ ٹی وی چینلوں نے بھی جنگ بندی سے متعلق اسرائیلی قابینے کی فیصلے کی تائید کر دی تھی اس کے علاوہ نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے سہونی ظلم کے مقابلے میں عالمی برادری عرب دنیا کی پوریسرہ خاموشی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی عرب دنیا کی خاموشی کے محاصرے کو توڑ ڈالیں گے تاہم یہ چوب دنیا سن لے کہ وہ اسلے کے جس کے ذریعے ہم امریکہ کے جدید ترین اسلے کا مقابلہ کر رہے ہیں پانی کے وہ پائپ ہیں جنہیں مضاہمتی انجینروں نے میزائلوں میں بدل ڈالا ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ قابل سے ہونی اپنے تمام پیج رفتہ ترین عسکری ساز و سامان کے بوجود عام سے اسلے کے حامل غزہ سے مقابلے کتاب نہیں رکھتے تاہم یہ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ عالمی برادری نے بچوں اور نہت عوام کی قتل عام پر چوب ساتھ رکھی ہے جس کے ذریعے وہ غاسب سے ہونی دشمن کو مزید بچوں کی قتل عام کی کھلی اجازت دے رہی ہیں زیادن نخالہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری عرب دنیا سن لے کہ ہمارے خلاف موجود سخت رین سردی محاصرے نے ہمیں خوراق سے بھی محفوظ کا رکھا ہے حالانکہ ہماری نہت عوام کا زیادہ سے زیادہ قتل عام کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے سہہونی دشمن کو مسلسل اصلہ برامت کیا جا رہا ہے سربراہ جہاد اسلامی فلسطین نے عالمی برسرار خاموشی کے جانب ایک مرتبہ پھر اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے سلوک کی حامل دنیا میں موت یا اپنی سرزمین کے لوتے جانے پر خاموشی اکتیار کرنے پر مجبور کرتی ہے اور ایک ایسی وحشی دنیا جو صرف اور صرف طاقت کی زبان سمجھتی ہے زیادہ اللہ خالہ نے تعقید کی کہ فلسطین اور اس کے گرد و نوام میں صرف ہماری شمشیر کے ذریعے جنگ لڑی جائے گی جبکہ ہمیں محدود کر کے دوبارہ ہم حاصرے میں گھیر دینے والے معاہدوں کی کوئی وقات نہیں ہے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک ایسے محال میں اس جنگ میں قدم رکھا ہے کہ ہم جانتے تھے کہ یہ ایک انتہائی مہنگا اقدام ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ قدوس اور فلسطینی عوام کی آزادی اور ان کی فاصلت کا صرف یہی ایک رستہ موجود ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سامنے دو ہی رستے موجود تھے یا یہ گھٹنے ٹیک کر اپنا سب کچھ قابض سے ہونی دشمن کے حوالے کر دیں یا اپنے خون کے آخری قطرے تک جنگ لڑیں حالکہ قدوس شریف کی اس لڑائی میں بے رہم سے ہونی قاتلوں کے لئے ہمارا پیغام یہ ہے کہ تمہارے جوری پروغام کسی کس کی ضرورت نہیں ہے ہم ہر صورت تم سے بدلہ لے کریں گے تم کو نقصان پہنچا کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر صورت اسرائیل کے خلاف ایسا خدم اٹھیں گے کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے اس کے علاوہ آئی سی آئی ڈریکٹر جنرل رابیڈ مردینی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کے لئے اسپتالوں اور اہم انفرسٹرٹل تک رسائی میں بہت پچیدہ ہو چکی ہے کیونکہ اسرائیل نے بلا تابتل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں ان سے شہراؤں اور امارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے کابیس اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر جاری فوجی کروائی کے دوران آج اتوار کو فلسطینیوں کی رہائشی کالونیوں کو تباہ کن بموں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہید اور رخمی ہو چکے ہیں فلسطینیوں کی بڑی تعداد تباہ ہونے والے امارتوں کے ملبے تلے دب گئی ہے مزید بمباری کے خوف سے ملبے تلے دب جانے افراد کو نکالنے کا کام بھی مشکلات کا شکار ہے اور اس طرح مزید بھی حملے کا اندیہ دیا جا چکا ہے اور ہر شروع اس میں تباہی مچانے کا اندیہ دی دیا جانے لگا ہے موسیقی